اسلام علیکم گائز میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈکٹر زویہ کازی اور آپ دیکھ رہے ہیں السعودیہ تیبی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے میں آج آپ کے ساتھ جو چیز ڈسکس کرنے والی ہوں وہ بھی جنٹ سے ریلیٹڈ ہے اور جنٹ سے ریلیٹڈ اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے زویہ تناسل میں لاغری آگئی ہے کمزوری ہے اور وہ ٹھیک سے پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ کیا کریں تو ان کے لیے بہترین ایڈوائز ہے کہ وہ ٹلہ کا استعمال کریں موصلی لوگوں کو ٹلہ کا نہیں پتا کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے کیوں کر کیا جاتا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس ایک ایسی بک ہے جنسی امراض اور ان کے علاج یہ آپ اردو بزار سے ہی پرچیز کر سکتے اس کو ضرور پرچیز کریں اس میں آپ کی بہت ساری بیماریوں کا حل بھی ہے آپ کی بہت سارے سوالوں کے جواب بھی ہیں اور ایسے لوگ جو مجھے مطلب سوال کر کر کے پریشان کرتے ہیں اور ایسے ایسے سوال کرتے ہیں ایسے ایسے کمنٹس کرتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بندہ شرم آ جائے مجھے خدا کا واسطہ ہے اگر میں آپ کی ہلپ کر رہی ہوں یا آپ کے ساتھ میں مطلب آپ کی پرابلمز کو سالٹ کر رہی ہوں تو مجھے پریشان نہ کریں آپ کو جسکرین پر نمبر نظر آ رہے ہیں آپ ان پر رابطہ کریں آپ اپنی پرابلم ان کے ساتھ ڈسکس کریں وہ آپ کو اس کا سلوشن بھی بتائیں گے اور میڈیسن بھی بتائیں گے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حکیم صحیف اللہ صدق صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے جنسی امراض اور ان کا علاج اس میں تلا کے بارے میں بھرپور طریقے سے بتایا گیا ہے اور یہ تلا کب استعمال کرنا چاہیے جب ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ان چیزوں کا مطلب جسے کہہ لیں کہ اغلام بازی ہو گئی جسے ہینڈ پریکٹس بھی کہتے ہیں جسے ہم مشتزنی بھی کہتے ہیں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا جو عزوے تناسل ہوتا ہے وہ ٹیڑے بن کے شکار ہو جاتا ہے عزوے تناسل میں لاغری آ جاتی ہے کمزوری آ جاتی ہے ہر وہ پرابلم آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسٹراب ہو جاتے ہیں تو اس کا علاج ممکن ہے وہ بھی تب جب آپ اس کو جلدی پکڑ لیں گے جب آپ ان غلاظتوں سے جلدی باہر نکل آئیں گے اگر آپ کا علاج کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی معالج نہیں کر سکتا تو تلا کیا ہے تلا جیسے حکیم پٹیاں کرتے ہیں عزوے تناسل پر یا کوئی ایسی عدویات دیتے ہیں جو کہ آپ کے لئے بہتر ہوتی ہیں تو وہ اس کو ہم تلا کہتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ کا سردی میں اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں سردی میں بھرپور سردی میں بھی نہیں کر سکتے ہیں مطلب اس کو نومل موسم جسے بہار کا سپرنگ کا موسم ہوتا ہے اس میں یوز کر سکتے ہیں گرمی میں تو بالکل نہیں کیونکہ پسینے کی وجہ سے یہ ٹھہرے گا نہیں اور جب ٹھہرے گا نہیں تو یہ آپ کے ٹیسٹریف پر چلا جائے گا آپ کے مطلب جو عزوے تناسل کا جسے آپ کہلیں کہ نوک ہے جسے ہشفہ بھی بولتے ہیں اس پر چلا جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو اچنگ ہوگی خارش کی وجہ سے آپ کے زخم من جائیں گے پھنسیاں پھوڑے نکل سکتے ہیں پھر ان کا جو پانی نکلے گا وہ آپ کی اردگرد پھیلنے کی وجہ سے اس کو ایلرڈی اس کو ایلرڈی بھی کہہ سکتے ہیں وہ ایلرڈی پھیل جائے گی جس کی وجہ سے آپ کو کافی پرابلم ہو سکتی ہے تو کوشش کریں موسم ایسا ہو جس میں آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں ان کیس اگر ایسا ہو جاتا ہے آپ کے پرابلم آ جاتی ہے تو پھر آپ اس پر ہلکا سا اس کو صفائی کے بعد چمبیلی کا تیل لگائیں وہ بھی بہت بہتر ہوگا اب فوتے کیا ہے تلا کیا ہے وہ آپ کو بتاتی چلوں تلا لگانے سے آپ کا جو عزوے تناسل ہے اس کی مقامی خرابیاں رفع ہو جاتی ہیں دورانے خون میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے اور اساب قوی ہو جاتے ہیں مطبع مضبوط ہو جاتے ہیں جس کے باعث آلہ تناسل میں یستقادگی پیدا ہو جاتی ہے یستقادگی یک جو ہی پیدا ہو جاتی ہے مضبوط ہی پیدا ہو جاتی ہے ہمواری آ جاتی ہے یہ کہہ سکتے ہیں انتشار طبی طور پر پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم آکر کرہا باریک پیس کر یہ ایک جڑی بوٹی ہے اس کو باریک پیس کر ریشم کے کپڑے میں چھان کر اصلی روگنیں چمبیلی میں ملا کر اپنے عزوے تناسل پر لگائیں گے تلا کریں گے مطلب اس کو موٹی تہ جمع کر اس کے اوپر لگا لیں گے تو اس کے بعد اگر آپ سیکشلی ایکٹیویٹی رکھتے ہیں تو وہ آپ کے خواہش کے مطابق ہو گی اچھا جی اس میں ایک چیز اور لکھی گئی ہے کہ دس چیڑے لے کر آپ ان کے ان کا جو مغز ہوتا ہے وہ نکال کر اس کو سکھا لیں اس کو سکھانے کے بعد تلوں میں کوٹ لیں تل ہوتے ہیں تل کو باریک پیس لیں مغز کو اس میں ایڈ کر کے گرینٹ کر لیں بری سا بنا کر اس کو آپ پاؤں کی تلیوں کے اوپر تلا کریں مطلب اس کو لیپ کر دیں لیپ کرنے کے بعد آپ اس کے جو پاؤں ہیں اپنے پاؤں کوشش کریں زمین پر نہ رکھیں فرش پر نہ رکھیں اس کے بعد اگر آپ سیکشلی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت بہتر ہے اچھا اس کے بعد مرک کے جو خصے ہوتے ہیں اس کو اگر آپ سائے میں دھوب میں نہیں سائے میں اس کو سکھا کر رکھ لیتے ہیں بری پیس لیتے ہیں تو روگ نے گلاب میں ملا کر اس کو اگر آپ فرج میں لگا دیا جائے تو اس کے باعث بھی فرج عورت کی ویجائلہ کو کہتے ہیں اس میں لگا دیا جائے تب بھی آپ کو کافی اثر ہو سکتا اس سے تو یہ تھی جناب تلا کی خاصیت تلا اس کو بولتے ہیں جس کو جیسے لیپ کو کہتے ہیں تلا اس کو بولتے ہیں یہ تلا کی خاصیت تھی اس سے بھی آپ کا مطلب زیادہ خرچ نہیں آتا اس سے زیادہ مطلب آپ کو نقصان نہیں ہوتا جیسے کہ موصلی لوگوں کو دوائیاں کھانے سے ہوتا ہے کسی کے کیڈنیز پر ایفیکٹ کر جاتی ہیں کسی کو ڈائیبیٹی کا پرابلم ہوتا تو وہ لوگ نہیں کہا سکتے تو ان کے لیے یہ جو تلا کی آپشنز ہیں یہ بہترین ہیں اور اس کا اگر آپ آپ خود لگانا چاہیں تو یہ شہد خالص لیں شہد اگر ویسے ہی عزوے خاص پر تلا کیا جائے مطلب لیپ کیا جائے تو اس سے بھی اس کی پربرش ہوتی ہے مطلب اس سے بھی اس کی جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نارمل ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کو بھی آپ ہی ہیوز کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور یہ جتنے میں نے تلا کے آپ کو طریقے بتائے ہیں میں نے خود سے نہیں بتائے ہیں یہ بقائدہ اس بک میں لکھے ہوئے ہیں آپ اس کو خرید کر پڑھ بھی سکتے ہیں اپنی بہت ساری پرابلمز کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں کا حل بھی اس میں آپ ڈھون سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے آپ اگر اس پرگرم کو لائک کرتے ہیں تو ساتھ میں شیئر بھی کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دمائیں تاکہ ہل سعودیہ طبی فانڈیشن ہمیشہ آپ کے لئے اچھی اور بہترین ویڈیوز لے کر آتا رہے اللہ حافظ